اللہم صل على محمد وآل محمد مٹی یا آٹے میں بند کر کے دریہ میں ڈال اپنے امامت کے زمانے اپنے زمانے عریضے کا خاص قیبت سے تعلق نہیں عریضہ پہلے امام کے زمانے سے شروع چنانکہ کتابوں میں مولا کے عریضے ہیں جو مولا نے بتا امام مظلوم کے عریضے ہیں جو امام نے اپنے صحابیوں کو بتا چھٹے امام کے عریضے ہیں جو امام نے اپنے صحابیوں کو بتا اور اس میں ایک جملہ تو مڑا جیب ہے ایک عریضہ کہ اس عریضے کو لکھ کے دریا میں ڈالو اگر پھر بھی تمہاری حجت پوری نہ ہو تو امام کہتے ہیں میں تم سے شرمندہ ہوں یعنی عریضہ اس وقت سے چلا رہا عریضہ اسی چیز کا ایک اعلان کہ ہم عالم اسلام کے سارے فرق آخری زمانے میں آنے والے امام کو مانتے ہیں مگر ہم میں اور باقی میں ایک فرق سب کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا ہم بھی کہتے ہیں آئے گا لیکن وہ کہتے ہیں وہ آئے گا بھی آخری زمانے میں اور پیدا بھی آخری زمانے میں ہوگا ہم کہتے ہیں ظاہر آخری زمانے میں ہوگا پیدا ہو چکا اور جب پیدا ہو چکا تو بحیثیت اولیل عمر اس وقت ہے جب پیدا ہوا تھا پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری یہی آج کی رات تو اس وقت اس کا بابا اولیل عمر تھا لیکن آٹھ ربیل اول تن دو سو ساٹھ ہجری سے ہمارا یہ امام جو ظاہر آخری زمانے میں ہوگا وہ علی العمر بن چکا ہو چکا وہ علی العمر علی العمر یعنی اس دنیا کے تمام عمر اس کے ہاتھ میں عریضہ ایک تو اپنی حاجت پیش کرنا امام تر اس کے علاوہ اس عقیدے کا اظہار کہ ہم امام کو علی العمر مانتے یہ سارے جو دنیا کے عمر ہمیں پتا کہ اللہ قادر مطلق ہے مگر یہ سب امام کے ذریعے تیباتے تو عریضہ حاجت کے ساتھ عقیدے کا بھی اظہار اور یہی وجہ کہ کسی روایت میں یہ نہیں لکھا ہے پندرہ شابان کو عریضہ ڈالا جائے کیا لکھا جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آت تحرینی درخواست کاغف کے اوپر اپنی درخواست خدمت امام میں بھیج چاہے پندرہ شابان ہو کے شوال ہو کے محرم ہو کے رب الول ہو کے رجب لیکن اس وقت تو ہمیں عریضہ بھیجنا ہی ہے جو عریضے کی اصل تاریخ ہے پریشان مگر پندرہ شابان کو اس لیے بھی عریضہ لکھنا کہ یہ عقیدہ ہمارے بچوں ہماری عورتوں اور ہمارے مردوں کے ذہن میں تازہ ہوتے رہے رسم نہ بنائیے عقیدہ بنائیے کیوں آپ بھیج رہے ہیں یہ عریضہ اس لیے کہ علی الامر امام غائب اور چاہے وہ غائب لیکن سارے امور اسی کے ذریعے تیبہ رہیں اولاد اللہ دے گا کس کے ذریعے اور اس اللہ دے گا کس کے ذریعے حاجت اللہ پوری کرے گا علی الامر کون یہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے اور اس لیے ایک جملہ میں یہاں پہ اور کہہ دوں یہ عمال کا ایک حصہ لیکن عمال کا ایک اور حصہ جو مفاتی میں بھی ہے اور دوسری کی دابوں کہ آج کی رات جہاں ایک طرف آپ کو اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کروانا وہ آپ نے اس عقیدے کو تازہ کرنا ہے کہ ہمارا ایک امام ہے چاہے پردہ غائب میں ہولیکل الامر وہی کائنات وہی جلا رہاں چنانکہ آج کی رات اپنے امام سے منصوب یہ چار باتیں فراموش نہ کیجئے نمبر ایک دعا ندبہ کا کوئی نہ کوئی وقت نکال کے آپ کو اس کو پڑھ لینا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کی دشریق نمبر دو سلام اللہ القامل تام الشامل جو امام زمانہ کی ایک خاص زیارت جس کی بہت تاقید آئی ہے وہ آج کی رات فراموش نہ کر مفاتی میں بھی آپ کو ملے گی اور تیسری چیز زیارت آل یاسی یہ زمانے کے امام کی ایک دو زیارت جس کے بارے میں ان علماء نے یہ کہا دیکھیں جو علماء ہیں ہمارے پاس اسلام میں علوم اتنے زیادہ شاید ہی کوئی ایسا عالم ہو جو اسلام کے تمام علوم کا ماہر چنانچہ تقسیم اتکار ہو گیا جو فق اور اصول کی لائن میں چلے جاتے ہیں وہ مردی اور مشتہد کہلاتے ہیں مگر قرآن ایک الگ موضوع ہے مفسر کہلاتے ہیں حدیث پر اسر ایک الگ موضوع ہے محدث کہلاتے ہیں اسی طرح بعض علماء کی زندگی کا مشن آخری امام کے حالات کی جس تجھو اس پہ بھی بہت ساری کتابیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زیارتِ آلِ یقین ہو زیارت کہ جس زیارت کے پڑھنے سے ایک تو حق امام ادا ہوتا جو باقی جو امامِ زمانہ کی زیارتیں ہیں اس سے حق ادا ہوں مگر چنجل لوگوں کبھی بھی امامِ زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی ان میں نوے حصدی وہ تھے جو زیارتِ آلِ یاسین پڑھا کرتے یہ ریسرچ کی ہیں ان علماء کہ زیارتِ آلِ یاسین پڑھا کرتے تھے زیارت کے دو فائدے ورنہ تو جو روزانہ کی نماز کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں وہ بھی ایک صحیح عمل مصطاب عمل حق کا امام ادا لیکن زیارتِ آلِ یاسین وہ جو اس کے ساتھ دوسرا فائدہ امام کی زیارت کے دلواتی ہے اب یہ حیرت ہوتی ہے تاریخ کی کلابوں میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے جن کو زیارت ملی ہمیں کیوں نہیں ملتی کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو جنہاں کے زیارتِ آلِ یاسین اور چوتھی اور آخری تھی امام کے لئے عریضے لکھ کے ڈالے جاتے مگر عریضوں میں جو سب سے مستند اور سب سے مجرب عریضہ مجرب کا مقصد جن علماء کی زندگی آخری امام کے حالات کی جستجو میں گزری انہوں نے دیکھا کہ ایک عریضہ ایسا ہی کتابوں میں جس کا بھی یہی فائدہ کہ اس کی آجت سب سے جلدی قبول ہوتی ہے اس عریضے کے اور اس عریضے کے لکھنے والے کسی زیارت امام سے ہو جاتے اب دیکھیں اگر ہم کہیں کہ قرآنِ کریم میں رزقِ برکت کے لئے سورہ واقعہ اس کا مطلب ہے کہ ماذا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی قرآن بھیکار اس سارا اللہ کا کلاب مگر اللہ نے باقی قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس میں خصوصیت رکھی ہر عریضہ اپنی جگہ حاجتیں پیش کرنے کے لئے مگر جو ایک خاص عریضہ جس کا ڈبل فائدہ ادھر حاجت جاتی ہے ادھر سے ملاقات کا ایزن ملتا ہے زندگی میں کبھی ملاقات ہوتی ہے وہ عریضہ ایک خاص عریضہ ہے جو بہت کم کتابوں میں حتی یہ کہ تاجب کہ علامہ مجلسی جیسا ایک بہر زخقا سمندر ہے وہ علوم معصومین وہ بھی بہار میں اس عریضے کو نہیں لکھ سکے لیکن انتہائی معتبر ابن تاؤل جیسے مقدس ترین عالم نے اس عریضے کو تحریر کیا اردو میں ایک کتاب گوہر یگانہ اس کے صفحہ چار سو پہ یہ عریضہ موجود اور اس میں آپ کو ایک اور خصوصیت نظر آئی ہر عریضہ ڈالا جاتا حسین ابن روح کے نام سے یہ خصوصی عریضہ جو حسین ابن روح کے نام سے نہیں ڈالتے یہ امام کے سب سے پہلے نائب عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے کے نام سے ڈالا جاتا یہ سب سے پہلے دو نائب اب اس وقت تو مجھے اندازہ ہے کہ رات کے گیارہ بجے جبکہ عمال بھی بہت زیادہ شاید یہ ممکن نہ ہو عریضہ لیکن آپ نے سنا کہ اصل عریضہ پندرہ شابان نہیں ہے جب بھی حاجب کل پر سو کوئی خاص دن کوئی خاص تاریخ نہیں یہ خاص چار عمل ہے جو مفاتی الجنم دعاوں کے آخری حصے میں ہیں مناجات خمس آشر سے ایک ورق پہلے اور چوتھ تیسری زیارت علیہ یاسی چوتھا ہر عریضہ مگر یہ اگر عریضہ مل جائے صفحہ چار سو والا کتاب ہے گوھر یگانہ تو کیا کہنا یہ خصوصیت کے ساتھ شابان کے عامال کے زمن میں کہا باقی عامال اپنے لئے انجام دے یہ چار عامال اپنے زمانے کے امام موسیقی 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 موسیقی